ایک جنگل کافی سندر اور ہرا بھرا تھا اس جنگل میں ٹونی چڑھیا نے اپنا ایک گھر بنایا ہوا تھا جنگل میں بارشوں کا موسم شروع ہونے والا تھا اور ٹونی چڑھیا کو بہت چنتہ لگی تھی کیونکہ اس کا گھر بہت کمزور ہو چکا تھا اور وہ بارش اور تیز ہواں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا ہائے اب میں کیا کروں میرا گھر تو ٹوٹنے والا ہے اور کچھ دنوں میں ہمارے جنگل میں بارشیں بھی شروع ہو جائیں گی مجھے اپنے لیے کوئی پکا گھر بنانا ہوگا ورنہ بارشوں کے دنوں میں میں کہاں جاؤں گی میں ایک کام کرتی ہوں کہ جنگل کے دوسرے پکشیوں سے جا کر بات کرتی ہوں تب ہی ٹونی چڑھیا جنگل کے باقی پکشیوں کو اکٹھا کر لیتی ہے پیارے پکشیوں میں نے یہاں آپ لوگوں کو ایک بات کرنے کے لیے بلایا ہے تم لوگ جانتے تو ہو کہ جنگل میں برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے تو ہمیں جنگل سے لکڑیاں تلاش کر کے اپنے لیے گھر بنانے نہ چاہیے ہاں ٹونی چڑھیا تم بلکل ٹھیک کہتی ہو میرا گھر بھی ٹوٹنے ہی والا ہے اگر ہم نے جلدی سے کوئی گھر نہ بنایا تو پھر ہم لوگ بارشوں کے دنوں میں کہاں جائیں گے میرے پاس ایک اوپائے ہے ہم لوگ جنگل سے بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا گھر بناتے ہیں اس کے بعد ہم سب لوگ اس میں اکٹھے رہیں گے ارے واہ ٹونی چڑھیا اس طرح تو ہم سب لوگ مل کر ایک بہت مضبوط گھر بنا لیں گے اور ہمیں بہت کم سمیں لگے گا پر ٹونی چڑھیا میں تم لوگوں کے ساتھ لکڑیاں جمع کرنے نہیں جاؤں گا میں تو بارشوں کے دنوں میں اپنے سسرال چلا جاؤں گا اور بارشوں کے دن وہیں کٹوں گا کووے بھائیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ کو ہمارے ساتھ لکڑیاں ڈھونڈنے جانا چاہیے اس کے بعد آپ بھی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں نہیں ٹونی چڑھیا میں تم لوگوں کے ساتھ کام نہیں کروں گا بلکہ میں تو بارشوں کے دنوں میں اپنے سسرال چلا جاؤں گا یہ کہہ کر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور جنگل کے سبھی پکشی لکڑیاں تلاش کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں بہت دیر ادھر ادھر اڑنے کے بعد بھی انہیں کہیں پر بھی لکڑیاں نہیں ملتی آخر وہ تھک ہار کر ایک پیڑ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں ٹونی چڑھیا اب ہم کیا کریں ہمیں تو پورے جنگل میں کہیں پر بھی لکڑیاں نہیں ملی آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ میں دوسرے جنگل میں جا کر لکڑیاں تلاش کرتی ہوں اگر مجھے لکڑیاں مل گئی تو میں آپ سب کو بلالوں گی یہ سن کر وہ سب ہی پکشی اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ٹونی چڑھیا دوسرے جنگل میں پہن جاتی ہے تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچی تو اسے وہاں پر بہت بڑے بڑے پھل نظر آئے اتنے بڑے بڑے پھلوں کو دیکھ کر ٹونی چڑھیا کو ایک یوجنا آتی ہے آرے یہ پھل تو بہت بڑے بڑے ہیں کیوں نہ میں ان پھلوں کو کوکلا کر کے ان میں اپنے گھر بنا لوں اس طرح تو ہمیں بنا بنایا گھر مل جائے گا اور ہم بارشوں سے بچ بھی جائیں گے میں ابھی جا کر جنگل کے دوسرے پکشیوں کو بھلا کر لاتی ہوں تب ہی ٹونی چڑھیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسرے پکشیوں کے پاس پہنچ جاتی ہے کیا ہوا ٹونی چڑھیا کیا تمہیں دوسرے جنگل میں لکڑیاں مل گئیں نہیں مجھے دوسرے جنگل میں لکڑیاں تو نہیں ملی مگر مجھے وہاں پر بہت بڑے بڑے پھل ضرور مل گئے ہم لوگ ان پھلوں کو کوکلا کر کے ان میں اپنے گھر بنا سکتے ہیں ٹونی چڑھیا یہ تم کیا کہا رہی ہو اتنے بڑے بڑے پھل تو ہم نے ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے لگتا ہے تم نے کوئی سپنا دیکھا ہے نہیں میں نے کوئی سپنا نہیں دیکھا آپ لوگ میرے ساتھ چلیں اور جا کر ہوت دیکھ لیں تب ہی وہ سارے پکشی ٹونی چڑھیا کے ساتھ چلے جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے پھل دے کر بہت حیران ہو گئے آپ بتاؤ کیا آپ لوگ ان کو بشواف ہو گیا ارے باپرے اتنے بڑے بڑے پھل تو میں نے ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ٹونی چڑھیا تم بالکل ٹھیک کہتی تھی ان پھلوں میں ہم اپنے گھر بنا سکتے ہیں اور اس طرح ہمیں لکڑیاں تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہمیں تو بنے بنائے گھر مل گئے تب ہی وہ سارے پکشی ان پھلوں کو کھوکلا کر کے ان کے اندر اپنے گھر بنا لیتے ہیں پھلوں کے اندر بنے ہوئے گھر نرم ہونے کے ساتھ ساتھ گرم بھی تھے دوسری طرف کالو کووے نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا تھا تب ہی اچانک جنگل میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ سارے پکشی اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے مگر کالو کووہ بارش میں بھیگ رہا تھا ارے وہ سارے پکشی ٹھیک کہتے تھے مجھے ان کے ساتھ مل کر گھر بنانا چاہیے تھا مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی اور اب اتنی تیز بارش میں میں کہاں جاؤں میرے سسرال والے تو مجھے رکھتے ہی نہیں وہ سارے پکشی تو آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور میں ہمیشہ کی طرح بارش میں بھیگ رہا ہوں تو پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کی بات مان لینی چاہیے